اسلام علیکم ویلکم تو سیاسٹ ڈاٹ پی کے آج کا کچھ وائرل کانٹینٹ اور ان پر سوشل میڈیا کا تجزیل لے کر آپ کے ختمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو کو ایز یوشول نیچے چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے تاکہ اگر آپ نے کوئی ٹاپیک سکپ کرنا ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں آج بھی میں نے یہ جو اسلام آمباد میں میسیکر ہوا ہے اس کے حوالے سے کافی سارے میں نے کلپس آپ لوگوں کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں وہ میں آگے چل کے چلا ہوں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کل آسیم مونیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کل کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی نشانہ بازی کی مہارت ایک جوان کا ترطرہ امتیاز ہے یہ انہوں نے وہ جو سنائپر شوٹنگ کروائی ہیں جن لوگوں سے یہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ کوئی 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 انسیڈنٹ نہیں تھا یہ بقاعدہ پلان کر کے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے ریلیس کی تھی اس کے بعد عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی آج یہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا اتنا نہیں کوئی گر سکتا انسان سنیے کہتے گئے ہیں کہتے ہیں کابس فوج میں ذرائع کے مطابق ہیڈ کوارٹر دس کور میں اسلام آباد قتل عام کی پلاننگ کے دوران لاشے اٹھانے اور غائب کرنے کے سوال پر آسیم مونیر کا کہنا تھا میری طرف سے انہیں کتوں کے آگے ڈال دو یہ فتنت الخوارج ہیں یعنی کہ وہاں پر معصوم بچے تھے سترہ سال کا انیس سال کا بیس سال کا اتنے سارے بچے تھے جن کو گولیاں لگئی ہیں جن کو گولیاں ماری ہیں آپ نے وہ فتنت الخوارج کہاں سے ہو گئے انہوں نے کیا ایسا کام کر دیا ہے انہوں نے صرف اپنے حق مانگنے کے لیے وہاں پر آئے تھے نہ ان کے پاس کوئی بندوق ہے نہ ان کے پاس کچھ تخالی آتا ہے وہ اور آپ نے ان کو گولیاں مار کے کہہ رہیں گے فتنت الخوارج تھے تو اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر ابھی شاہن ساہبائی صاحب نے اپنا کلپ ریلیز کیا یہ سنیے گا پہلے یہ جناب ہمارے عربی چیف صاحب ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں آیتیں پڑھا رہے ہیں قرآن کی سوجیوں کو اور کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو قتل کرو اپنے لوگوں کو مارو اپنے لوگوں کو باہر بھیج دو اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ کوئی یہودیوں نے حملہ کیا ہے پاکستان پر یا ہندووں نے کیا ہے یا کس نے کیا ہوا ہے جو یہ تقریریں فرما رہے ہیں یہ پاکستانی لوگ جو اپنے سیاسی حقوق پانگ رہے تھے سیاسی اپنے رائٹس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں جو ان کو پروائٹ کیا گیا آئی میں لکھا گیا کہ یہ آپ کا یہ حق ہے اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں یہ تو انہوں نے اپنا اعترافے جرم کر دیا ساری دنیا کے سامنے کے لیے ہاں ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے ان کو مارنا چاہیے جن لوگوں کو ہم نے مارا ہے یہ بلکہ ہم نے صحیح کیا ہے اور ہم اور ماریں گے اور آپ لوگ بھی ماریں سب مل کے ان سے بیوقوف اور ان سے جاہل اور اسلام کو اس طریقے سے مرنے توڑنے والا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان یہ نیم اللہ خطرہ ایمان نیم اللہ خطرہ ایمان بن رہے ہیں ایمان کیا پورے پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے اعلان فتوہ دے دیا کہ یہ سب فساد ہو رہا ہے یہ ملک میں تو آپ بھی تو فساد کر رہے ہیں آپ کے دشمن نہیں ہیں تو پاکستانی بھی تو مسلمان ہیں ان کے دشمن آپ ہیں تو پھر سب آپس میں خانہ جنگی کریں ڈڑیں مریں کسی دنیا کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ خود مرمرا کے برابر ہو جائے گے اس شخص نے تو اپنے آپ کو ایڈمیشن کر کے یہ مان کے دنیا بھر کی عدالت کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ جی ہاں میں ہوں قاتل اور میں نے لوگوں ہزار لوگوں کا خون کیا ہے اس کو یہ ویڈیوز کے ساتھ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانا چاہیے اور ساری دنیا کو انٹرنیشنز کو سب کو دکھانا چاہیے کہ جی یہ ہے ان کی پالیسی اپنے لوگوں کو قتل کرنا اپنے لوگوں کو مارنا اور غائب کر دینا اور ایسا غائب کرنا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ جس کا بچہ جس کا بیٹا جس کا بھائی مرہا ہے وہ کدھر گیا اور ساری عمر وہ ڈھونتی پھرے یہ تو صفاق درند ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ تو برخواہ ایک صحیح لوگ کہتے ہیں کہ یہ دماغی مریض ہے اس کو جتنی جلدی آپ وہاں سے نکالے گے یہ پاکستان کا بہتر ہوگا نہیں تو آپ بھگتے اس کو ترہ سوچیں سب لوگ مل کے شکریہ اس کے بعد قاتل فوج کے اس سے ایک سپاہی نے اس معصوم انسان کو اٹھا کر جس طریقے سے کنٹینر سے نیچے بھیکا تھا آپ سمجھ رہے ہو گئے ہیں کہ ان کی جو صفاقیت ہے یہ یہاں پر ختم ہوگی ہوگی نہیں ختم نہیں ہوئی انہوں نے اس کے بعد پتہ کیا کیا ہے انہوں نے اس کی بچارے کی اس کا بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کی دونوں بازو اور ٹانگ کوٹی بھی ہے اس کو غائب کر دیئے گھر سے نہ صرف اس کو غائب کیا ہے اس کے ماں باپ اور اس کی فیملی کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں یہ ذرا سنیئے گا کیا کہتے ہیں وہ اسلام علیکم سب کو میری طرح سے اسلام ہے میرا نام نبید ہے میں جو ہے وہ پیر کا بھائی ہوں جس نے کنٹینر پہ جو اس کے ساتھ ظلم ہو گیا وہ تقریباً سب نے دیکھا ہے لیکن سٹوری جو ہے وہ اس کے بعد کی جو ہے نا بہت زیادہ شروع ہوئی ہے وہ تو جو کچھ انا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کر دی ہے اس کے بعد کل سے لے کے نہ ہمارا کوئی طہر سے رابطہ ہو رہا ہے نہ اس کا کوئی کنٹیکٹ مر رہا ہے اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اور پیچھے جو میری فیملی ہے میرے بھائی بہن میرے والد صاحب ستر سال ان کی عمر ہے ان کو بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے اور اٹھا کے صرف یہی بات پوچھتے ہیں سکتا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے تقریباً مار دیا ہے وہ فریکچر ہے اس کے بازو ٹوٹ گئے ہیں ٹانگ اس کی ٹوٹ بھی ہے اس کی حالت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ میری فیملی جو ہے یا اس کے بچے ان سب کو وہ جائنا وہ ٹرچر کر رہے ہیں برائی مربانی میری اعلہ حکام سے اپیل ہے سپریم کورٹ سے چیف جسٹرس سے اور جتنے بھی ہمارے جو اعلہ عودوں پر بیٹھ ہوئے لوگ ہیں کم سے کم انسانیت کا کچھ لحاظ کر لیں تو خدا کے واسطے آپ اس کو چھوڑ دیں اور کم سے کم ہماری فیملی کو چھوڑ دیں ان کا اس میں کیا قصور ہے کیا ہم نے اس کا جرم کر دی ہے جو ہمیں اس بات کی اس ساتھ تک سزار مل رہی ہے تو برائی مربانی آپ میرا یہ میسیج کریں اور اس کو فاروٹ کریں تاکہ ہماری کوئی مدرب اپیل سنیں ہماری کوئی بات سنیں اس کے بعد عادل راجہ صاحب کے مطابق پرسوں فیصل نصیر جو ایم جی فیصل نصیر کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کا احوال انہوں نے بتایا ہے کہتے ہیں وہ جنڈے کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی ہیں کہ عمران خان کو اسیسینیشن کرنے کا پلان بنائے گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں ان کے رییکشن کو ہم اس کو منیج کس طرح کریں گے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ایم ای نیز اور ایم پی ایز ہیں ان کو دوسری پارٹیوں کے اندر کس طریقے سے ضم کرنا ہے یہ ایجنڈہ ہے یہ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور پھر بتاتے ہیں کہ جو عمران خان کو الیمنیٹ کرنا ہے وہ آسم منیر کی جو لنڈن میں نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اس کا یہ حصہ تھا کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے انہوں نے اور اس کے پوسیبل میتھڈز بھی اس کے اندر بتائے گئے ہیں کہ شاید ان کو زہر دے دیا جائے سٹیجڈ سویسائیڈ یعنی کہ جالی سویسائیڈ کیا جائے اور یا پھر جو ان میٹس جو وہاں پر اور بھی جو قیدی ہیں ان کے ذریعے ان کے اوپر اٹیک کیا جائے اور پھر آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر کون کون اٹیکن کن لوگوں نے اٹینڈ کی کہتے ہیں کہ میجر جنرل نصیر اس کے اندر تھے سیکٹر کمانڈر فروم آل پروبنسز انکلوڈنگ اسلام آباد سینٹرل اسلام آباد سینٹرل جی بی این ازاد کشمیر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ کو کس کس نے اٹینڈ کیا کہتے ہیں فیصل نصیر نے اس کو اٹینڈ کیا ہے سیکٹر کمانڈر فروم آل پروبنسز سارے صوبوں کے سیکٹر کمانڈر انکلوڈنگ اسلام آباد سینٹرل گلگت بلتستان اور ازاد جمہو کشمیر اور پھر اس کے بعد دی دی جیز آف تسیڈ تو یہ انہوں نے میٹنگ کا احوال بتایا ہوا ہے اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے بہت انقلابی قسم کی سپیچ کی ہے جیسے وہ کرتے ہیں اس کا جو ہے میں نے امپورٹنٹ جو چنگس ہیں وہ میں نے آپ کے لئے نکال کے رکھیں ہی دیکھے گا سار سے بے گناہ جیل میں ہے اس کی کال کے اوپر اتنی بڑی عوام اتنی بڑی مارچ فستائیت کے گولیوں کے رکاوتوں کے انسوگیسوں کے باوجود دکھنی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کہ آپ بھی پاکستان کی تمام مارچیں دکھائیں اس پہ عوام دکھائیں ویڈیو قریب دکھائیں اور اس کی دیکھیں اگر اس سے بڑی مارچ اجازت کے ساتھ کوئی نکال پایا ہو تو جو چوک کی سزا ہوا میری سزا یہ ہے عوام کی طاقت یہ ہے عوام کی محبت یہ ہے عوام کی آواز جو اس وقت اس وقت محسوس نہیں کر رہے فیصلہ ساز اور ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں دیسرہ ملک کوئی دعا پہلے لے جایا گیا اور یہ پاکستان ٹوٹ گیا ہمارے یہ شہید انشاءاللہ ان کا خور رہ گا نہیں جائے گا جس مقصد کے لیے عملان خان کے لیے ہائی کے لیے پاکستان میں قرون کی بلدسی کے لیے پاکستان میں ان کی پازاری کے لیے اپنی خداری کے لیے یہ اشارت انہوں نے دی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ مقصد حاصل کر کے ہم دم لیں گے ہمارا لیٹر کہتا ہے پورا من پورا من دروز دن سے دروز دن سے کہ جتنے ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دے گے اور پورا من کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے بارود ہمارے پاس بھی ہے پیسہ ہمارے پاس بھی ہے ہم اپنے گھر کے عداد پیجے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنے ہاں کچھ طریقے سے لیں یہ روایت یہ رواج ہم نہیں مانتے اور یہ بھی سن لو ہم کرسی والے نہیں ہیں ہم لانت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر لانت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں درال ہوگے کہ تم گورہ رائے لگا دوگے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے لگاؤ گورہ رائے میں تمہیں تیلے ہی کرتا ہوں کہ تمہارے بات میں جورت ہے لگاؤ گورہ رائے تو اگر خدا کی قسم اس صوبے کے ادھر اس بینڈر کے ساتھ تمہیں گورہ رائے لگایا اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہو رہوں گے اس پورے صوبے کی عوام کیا ہمارا خون سفید ہے کیا ہمارا خون سفید ہے لیشت زلدی کا مکالہ بھی ہم کریں اس کی بھیر بھی ہم جڑیں مہنڈر بھی ہمارا چوری ہو لیشتر بھی ہمارا جیل میں گولیاں بھی ہم کہیں پورا مہنہ دجاج بھی ہم نہ کر سکیں اگر ایسے ہیں پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نعرہ لگا دیں ایسے ہیں تو پھر ایسا ہی سہی ہے ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے ہمیں عمران خان کی رہائی جل سے جل چاہیے برنہ یہ جو تم فصائیت کے ذریعے گولیاں مار کے ہٹا رہے ہو ہم پھر گولیوں کا جواب گولیوں سے دے کے تیار ہو کے آئیں گے تب جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں تم ہوگے اے بائیسیت نے وزرعالہ اس صوبے کا یہ بات کر رہا ہوں اور پھر کہتے ہیں بے شرم اور بے غیرت کہ بھاگ گئے میرا ورکر کوئی ملیٹنٹ ہے میرے لوگ کا ملیٹنٹ ہے کہ آپ دشتگرد ہیں تو ان پہ گولیاں مار ہوگے اور وہ بیچارے کھڑے رہیں گے ہاں آپ جب اثرہ اٹھا کے آئیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں کہ بھگاتے ہیں یہ تکڑے ہو جانا پھر تکڑے ہو جانا پھر سنبھالنا آپ نے ان لوگوں کو کہ بھاگتا کون ہے اور تم کسی کے لیے اقتدار کے لیے لوگوں کو بچوں کو مار رہے ہو اور تمہیں سکون ملے گا وہ جن کو تمہیں سنبھال کر رہے ہو کہ ان کو سکون ملے گا اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اسے سکون مل رہا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے پھر اگر تمہیں امارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا تو یہ پچیس کروڑ عوام ہے اس پچیس کروڑ عوام نے جب اپنا سکون کو جنون منا لیا تو اس جنون کا پھر مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہو عمران خان کو رہا کر دو پر نبیہ نے پھر مٹی کی ہے اگلی کی بدلی تیار کی ہے وہ یہ ایک بدلی ایسا نہیں ہے یہ حکومت کی وجہ سے ہے حکومت ہو نہ ہو ہماری ایک بدلی عملی اس کے باوجود بھی ہے اور ہم اس پر کام کریں گے بھرپور طریقے سے کریں گے حق کے لیے لڑیں گے حق کے لیے مریں گے اور اگر حق نہیں ملے گا اور اسی طرح جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے ہم حق کے لیے ماریں گے بھی صحیحہ بہت شکریہ سبیلہ اس کے بعد وہاں پر جس وقت فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہے یہ بندہ اتفاق سے وہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا اور ویڈیو بناتے بناتے ہی اس کو سنائپر کا شورٹ لگائی یہ ذرا دیکھئے گا یہ جی اس وقت کے مناظر آپ دیکھیں اور اس وقت انشاءاللہ یہ دیکھیں اس کو سنائپر نے ہٹ کیا گولی لگی ہے اللہ خیر کرے اس کے بعد میں نے کافی سارے آپ لوگوں کے لیے کلپس نکال کے رکھے ہیں جس میں لوگ اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ واقعہ ہوا ہے دو تین دن تو ہر بندہ میں خود شوق میں تھا تو وہ سارے لوگ شوق میں تھے اب وہ تھوڑا سا ان کو ہوش آئی ہے تو انہوں نے لوگوں نے کافی ساری کلپس اپنے احوال بتانا سٹارٹ کی ہیں کہ انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا تھا وہاں پہ یہ دیکھیں ان قوم پر اللہ رحمت نئی کرتا براکات من السمائی والارض نئی آتی جو کسی ایک مومن کو امجن قتل کرتے ہیں جو گلے لگاتے ہیں خود کنٹینر پہ چڑھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کنفرم کرتے ہیں کہ یہ نیحتے ہیں خالی ہاتھ ہیں یہ لڑنے نہیں آئے پھر ان کو کنٹینروں سے پھینک دیتے ہیں یہ گولیاں مار دیتے ہیں یہ قتل احمد نہیں ہے تو کیا ہے قتل احمد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شرطیں بتائی ہیں قتل احمد توبہ سے معاف نہیں ہوتا یہ واحد جرم ہے جو توبہ سے بھی اللہ معاف نہیں کرتا یہ ذہن میں رکھیں قتل احمد یہ جان کر کہ یہ مجھ سے لڑنے نہیں آیا اس کو قتل کر دیا گیا اس جرم کی سزا ہی ملے گی جزاؤہ جہنم خالدن فیہ قضب اللہ علیہ لانہ اور پانچویں شرط بتائی وعدلہ عذاب مہین معظیم اللہ کا غضب ہوگا اللہ کی لانت ہوگی عذاب عظیم ہوگا اور پھکا جہنمی ہوگا پھکا جہنمی پھر آگے کیا فرمایا گلے لگایا سب کچھ معلومات کرنے کے بعد کیا کیا گولیاں مار دی مار دی تم نے لیکن نبی پاک نے قتل احمد کی تین شرطیں بتائی ہیں یہ معاف نہیں ہو سکتا اللہ نے مومن کے خون کی حرمت کعبے سے بڑھ کر رکھی ہے اللہ کا حق پورا کرو پھر فرمایا مقتول کا حق دو پھر تیسرا فرمایا مقتول کے اولیاء کا حق دو اور مقتول کا حق کوئی قتل کرنے کے بعد دے سکتا ہی نہیں کعبے کو ڈھانے کے بعد اس کی جزا کوئی دے سکتا ہی نہیں اور کعبے سے بڑھ کر مومن کا خون ہے بڑا ظلم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو جو ہوا ہے لیکن یہ ہوا ہے یہ ہمیں معلوم ہے ہم وہ ہیں جنہوں نے روس کو ختم کرنے کے لیے افغانیوں کو گلے لگایا اور ان کو طالبان بنایا روس کو ختم کرنے کے بعد انہی لوگوں نے امریکہ کو گلے لگایا اور ان کو ختم کرایا تو اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے اور پھر انہی سے ان کو مروایا جنہوں نے گلے لگایا پھر انہی کو گولیا لگائی یہ بڑا حساس معاملہ ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک معاملہ ہے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے ہمارے وطن کو سلامت رکھے لیکن جن کے ذمہ سلامتی ہے وہ سلامتی میں کیل ٹھونک رہے ہمارے لوگ جو ہے جس طرح گھاجر مولیوی نہیں اس سے بھی کوئی اگلی قسم میں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے کچل دیا گیا ہے آج ابھی لیٹس یہ ہے مجھا تو دل خوف خطہ بات کرتے لوگ جو شہدہ ہیں ان کی تعداد کو ایک ہزار تک لے گئے ہیں ڈیڑھ دو زار بندہ زخمی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایمبولینسز رات کے اندیرے میں جنگلوں میں جا کے انہوں نے اجتماعی قبروں میں پھینک دے لوگ ثبوت انہوں نے خود غائب کر دی ہیں رانہ صلی اللہ اللہ کہہ رہے تھے ہم تو ان کو لاشیں نہیں دیں گے تاکہ یہ سیاست نہ کر سکی ہم تو ان کو لاشیں نہیں دیں گے یعنی لاشیں ہیں اور اس کو نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے ہیں خدا کی پناہ بندے کا دل دہل جاتا ہے دماغ چکرا جاتا ہے اور اس کو اپنے جینے پر اور اس کے پاکستان میں ہونے پر افسوس ہونے لگتا ہے کہ کاش ہم نے یہ سب کچھ نہ دیکھا ہوتا سوائے شریف وزیرہ داخلہ برشت نگوی کو یہ اس درگے کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس بیٹے کے قاتلوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کیا جائے ورہا ہم قانون آردھ میں لے گئے ہمارے آدموں کا جھوڑیہ نہیں پڑی ہوئی ہے اب قانون کا اعترام کرتے ہیں ہمارے بچے کو گونیوں سے بچھال کر کے کمپلیکس اسپتال کی اس ویرانے میں پھینک دیا گیا ایس کے موٹر سائیکل وہ گرلہ تھانے میں تھا کیا معاملہ ہے اس کے پاس موبیل بھی نہیں ہے سب کو چھین بھی لیا گیا ہے گولی کہاں سے لگی ہے گولی چھاتی نہیں لگی ہے گولی اوپر سے لگی ہے اوپر سے یہاں سے گولیاں لگی ہے بہا خانجی یوسیٰ یو خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چوبیس گھنٹے کے ادار اپنے اس بیٹا گائے جوان نے دے گوزا مہربانی S نسฆہ مہربانی صبر 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 خیر خیر صبر خون کا بدلہ خون ہے موسیقی 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 ہوتی ہے اور پھر اللہ کی گھر یہاں پر کونچ سیاست ہوتی ہے وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹر میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ تیرے کے انساب کے تھے یا اور پارٹیوں کے تھے یا وہاں کے قبائلی لوگ تھے انہوں نے مجھے ایک محفوظ جو راستے سے محفوظ مقام تک پہنچا ہے مجھے دو کیسے بات کیے کہ ایک ہی اللہ کے گھر تھا جہاں لوگ پناہ لیتے تھے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں شرم آنی چاہیے اس طرح سیاست سے فلیس نے کیسے اس طرح کی جو انکوارڈر آیا وہ باہر کی انتظار کر لیتے میں کوئی قاتل ہوں میں نے کوئی غلط کام کیا کی اتجاج ہمارے نہیں آکھتا لیکن اس کے باوجود میں ایک چیز اور کن کا ہمارے شہید کے بھائی جو اس کے پولیس کے ساتھ خصیم آئے انہوں نے اس کے ساتھ باتیں کی پولیس کو شرم آنی چاہیے سے چھو صاحبی ان کی ماں کو گا لی دی اس ماں کا جس کے بیٹے کو شہید کیا گئے اور ان کو گاہ نہیں کہتے رہے تھے وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پولیس والے سے کہتا ہوں کہ آپ کی ماں بینی نہیں ہے آپ یہاں یہاں کی بلستان کی روایت سے واقف نہیں ہو آپ بلستانی نہیں ہو آپ پاکستانی نہیں ہو آپ مسلمان نہیں ہو لیکن آپ سوس ہم اپنے طاقت میں اتنے نشے میں جو کچھ بھی ہو سکے ہم کرتے رہے ایک گھر رہ گئے تھا وہ اللہ کا وہ بھی محفوظ نہیں رہا اور ایک چیز اور کہوں گا بلستان اسمیل میں ترکین صاحب خلاف جو کرنا ارداد منظور ہوا شرمانی چین لوگوں کو میں راکٹر مالک صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں نواب ریسانی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے دارت رحمان مولانا صاحب کا ان کے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جو لوگ ہمارے حق میں تھے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور پیپلز پارٹی انہوں کو کہتا ہوں یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں یہ آج آپ کے پارٹی میں کل ہمارے پارٹی میں ہیں گے پھر کسی اور پارٹی میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ کوئی جمہوری لوگ نہیں ہیں یہ آج ادھر کھر ادھر لیکن افسور سے کہنا پتا ہے کہ بلوستان جیسے قبائلی روایات میں یہ چیزیں اور ایک چیز اسے چھو سب کو کہوں گا میں پاکستان کے سب سے بڑی جماعت طریقہ صاحب کے صوبائے سبب اگر اتنی ضرورت تھے میرے آپ لوگوں کو اللہ کے گھر سے نکل کر کے آ جاتا عرض کر لیتے مجھے گاڑیاں آپ لے گئی ہمارے اکلا کے شکریہ جب میرے کوئی گاڑی نہیں تھی میرے گاڑی کو تو آپ کو نے فائرنگ کی آپ لوگوں نے سارے خراب کر دی دو گھٹی جلا دی لیکن آج اکلا بھی آپ سے محفوظ نہیں رہے ہمارے ایک عتیق خان کاکر کو آپ لوگوں نے عرض کر لیا جو بیچارہ کوئی ایکٹیوٹیو میں تھا ہی نہیں اپنی زندگی میں اپنی کاموں میں تھے مصدوق تھے ایک مجھوری تھی اس بیچارے نے نہ اسلام بعد آیا نہ کسی یہ ورکر فاتحہ کے لیے آیا تھا اس کو آپ لوگوں نے عرض کر لیا کہاں جا رہے ہیں ایک سوالیہ نشان ہے اللہ حافظ کی عاملہ اسلام علیکم جتنا ماتم کرنا تھا کر لیا جتنا رونا تھا رو چکے ہمارے معصوم بھائیوں کے سروں پر گولیاں چلائی گئی ہیں سب سے پہلی بات خون کا حساب کیا لوگے جب تک قاتل کا نام کھل کے نہیں لے سکتے یاد رکھو ان معصوموں پر ان نہتے معصوم پاکستان کے لوگوں پر گولیاں یہ جن کے نام آپ کے سامنے لیے جا رہے ہیں وزیر اعظم وزیر داخلہ ان بدبختوں کے منوس نام ہم اپنی زبان سے لینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں ان کی اوقات نہیں ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے ہمارے لوگوں کا قاتل آسم منیر اس کا یزیدی ٹولا اور اس کے بنائے گئے شمروں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں انہوں نے چن چن کر ہمارے لوگوں کو رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح سروں پر گولیاں ماری ہیں کلیر ہونی چاہیے یہ بات سب کو دوسری بات یہ مت سمجھنا کہ اس بات اس واقعے کے بعد ہم لوگوں کے حوصلے پاس دوں گے ہم لوگ اب اس خون کا حساب لیں گے ہر صورت میں لیں گے ہم پیدل آئیں گے ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہو تو ہم رینک آئیں گے ہم اپنے خون کا حساب لیں گے ہم اس ملک کو آزاد کروائیں گے ہم حقیقی آزادی لیں گے کسی غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے باقی دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس وقت آپس میں ایک دوسرے پیونگ لیا اٹھانے لگیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ پر گولیاں کس نے چلائی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا قتل حام کس نے کیا ہے ان ملون لوگوں کو بے نکاب کریں خود کو ری آرگنائز کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے ہم دوبارہ اپنی آزادی کے لیے نکلیں گے اور بہت جلد نکلیں گے اپنے حوصلے کبھی نہیں پاس تونے دینا مایوسی گناہ عظیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ جس شخص کا یقین ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا آپ کو آپ کے لیڈر نے بتایا کہ ہارتا صرف وہ شخص ہے جو ہار مان لے نہ ہتے معصوم لوگوں پر جب گولیاں چلائی جائیں گی تو وقتی طور پر اس پسپائی کو کوئی ہماری ہار نہ سمجھے ہم نہ ہارے ہیں نہ ہار سکتے ہیں کیونکہ حق پہ کھڑے ہیں اور حق پہ کھڑے ہونے والوں کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی میری آپ سے درخواست ہے کہ ماتم رونا دھونا اپنی بے بسی پہ تصوے بہانا یہ کمزور مظلوم کم حمت کم حوصلہ لوگ کرتے ہیں بلکل ہمیں یہ شہید مرتے دم تک نہیں بولیں گے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہیں گے ہمارے دلوں میں رہیں گے لیکن ہم اتنے بے ہمت بے غیرت اور بے ضمیر نہیں ہیں کہ اس خون کو رائے گا جانے دیں گے ہمارا مقصد عظیم ہے آپ سب لوگوں کی ہمت حوصلہ عظیم ہے ایک عظیم مقصد کے لیے آپ لوگ یہ جد و جہد کر رہے ہیں یہ ہر صورت جاری رہے گی یہ فائنل کال تھی نہیں یہ فائنل کال ہے اور یہ جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ اب سب لوگ زخمیوں کی شہیدوں کی ان کی لسٹ بنا رہے ہیں ان کو شیئر کریں ہم ہر محاص پہ ان کا مقابلہ کریں گے ہم ہر محاص پہ ان فیرونوں کو بے نقاب کریں گے میدان پہ بھی اور عدالتوں میں بھی چاہے وہ یہاں کی ہوں چاہے وہ پہر کی ہوں ہم ہر محاص پہ لڑیں گے انشاءاللہ اور اب جیت بلکل سامنے کیونکہ جب بات گولی تک آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے کے پاس کوئی دلیل کوئی اور طریقہ نہیں رہا آپ کو روکنے کا اب کیا رہ گیا ہے ٹینک چلائیں گے ہمارے اوپر بمبار تیارے ہمارے اوپر چلائیں گے کیا کریں گے اور کر لو وہ بھی ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم حق سے پیچھے نہیں اٹھیں گے کیونکہ ہم صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں کسی اور خدا کو ہم نہیں مانتے نہ اس کے سامنے کبھی سر جھکائیں گے بہت شکریہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میرے دوستوں سانہا ڈیچو کا اینی شواہد ہوں یہ باس چینوں لوگوں پہ دیکھتا ہوں کسی میں کہتے ہیں کہ ایک سو اسی ایک سو پچاسی لوگ شہید ہوا ہے اور چھ سات سو تک زخمیوں کے بارے میں بتا رہا ہے لیکن اس موقع کا میں اینی شاہد ہوں اور رات کو ساڑھے بارہ بجے تک ایک دو فیر ہوتا رہا اور رینجر کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے رہے کبھی ہمیں پیچھی دکیل دیتا کبھی ہم ان کو آگے دکیل دیتے اور ہمارے کچھ ساتھی ڈیچوک میں داخل بھی ہو گئے اس کے بعد فوجیوں کے ساتھ ہمارا ملاقات بھی ہو گئی ہے تین چار فوجیوں سے ہم ملے بھی ہے ہاتھ بھی ہم میں لائے اور بڑا ویلکم کیا فوج نے ہمارا اور ہم انتہائی خوش ہو گئے کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا اور ڈیچوک میں ہم اور ہمارے ساتھی سارے داخل ہو جائیں گے لیکن میرے دوستو پورا رات کو ڈیڑھ سے دو بجے کی درمیان پھر ہمیں فوج نے دکیل دیا اور اسی وقت آرمی جو ہے وہ داخل ہو گئی اور آرمی نے انتہ دون فائرنگ شروع کر دیا اتنا شدید قسم کا جس طرح فلسطین میں اگوانستان میں جس طرح لڑائی ہوتی اسی طرح فائر شروع ہو گیا اور چاروں طرف سے بلویریا کا جتنا بھی بیلڈنگے ہیں چینہ چوک میں آس پاس جو بھی بڑے بیلڈنگے ان سے انتہ دون چاروں طرف سے فائر شروع ہو گیا اور اس میں دوڑتے ہوئے میں زخمی ہو گیا میرے اس ٹانگ پہ چھوٹا یہ بڑا سخت قسم کا چھوٹا تو میں باغنے سے قاسر تھا میں نے وہاں پر ایک پیلر کے ساتھ میں نے پناہ لی اور فائرنگ ہوتا رہا اور ڈائی دو گیٹے تک مسلسل فائر تھا اور تحریک انصاف کی جو کارکنانتے ور کرتے وہ تو سارے کہ سارے باغ گئے اور توڑا دیر کے بعد میں تو باغ نہیں سکتا تھا نہیں مجھے کوئی اٹانے والا تھا میں نے دل میں سوچا کہ بس آج شہادت جو یہ ہو گیا ہے کلمہ شہادت بھی میں نے پڑھ لیا ساتھ درود شریف کا سورتی حسین کا فرد بھی کرتا رہا اور باغنے کا موقع بھی نہیں تھا سارے آرمی ہی آرمی تھا اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو ساری ڈیکچوں کے قریب لاشی ہی لاشی پڑھے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دو سو یا ایک سو اسی تک لیکن میرے محدود اندازے کے مطابق کم از کم ڈائیس سے دو ہزار تک کارکنان شہید ہوا ہے اور زخمیوں کا چیخ فقار ایسا تھا جس طرح فلسطین میں ہوتا ہے اس کے بعد آرمی کی ڈالی بھی آئے اور آرمی کی بڑی بڑی جو ٹریلے ہیں گاڈیا ہیں وہ بھی آئے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ گاڈیوں میں زخمیوں کو بھی اور لاشوں میں پینک تیرے کم از کم پندر بیس گاڈیوں میں یہ بڑے گاڈیوں میں لاشیں لات کر نامعلوم جگہ منتقل کیا ہے ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنے لاشوں کو کہا لے گیا ہے اور اس کا میں اینی شاہد ہوں اور پھر صبح کا تقریباً میرے خیال سے پانچ بجے کا ٹیم تھا ازانوں کا واضح جس وقت آئی تو اللہ کرے وہاں پر ایک سکورٹی گاڈ تھا اس نے جب مجھے دیکھا پھر اس نے مجھے بٹایا گاڑی میں اور پولیکلنگ منتقل کیا وہاں پر پٹی وغیرے دوا وغیرہ ہوئے تو وہاں سے میں چلا گیا ہوں تو میری یہ عوام سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اس کو ایوانوں تک پہنچا دے حکمرانوں تک پہنچا دے عدالتوں تک پہنچا دے تاکہ جو نہ ہمارے کارکونا کونوں کو انصاف ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کو عمران خان کے ایک ورکر کے جذبات دکھانا چاہوں یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے انہوں نے کتنے معصوم لوگوں کو مارا ہے کتنے سادہ لوگوں کو مارا ہے یہ لوگ نہ جانے کون سا خواب کیا خیال کیا خواہش لے کر آئے تھے اسلام آباد ان کو واپس انہوں نے گولیوں کے زخم دے کر بھیجائے آپ اس ورکر کے جذبات پہلے سوڑیں گھر کیا بتا کے آئے ہیں گروہ اللہ نے پوچھا ہم نے بولا بس دعا بخشش کرو بس قسم خدا کی بس ہمارا پاس غلطہ بھی نہیں ہے اپنا مرگی بیش کے ادھر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے اپنا مرگی بیش کے اپنا خرچی کے لئے قسم خدا کی ادھر آیا اپنی خرچی پہ آئے ہیں اپنی مرگیاں بھیج کے اپنے ہرسی کے لئے ہیں یہ سادہ لو لوگ یہ نو مہی کرنے آئے تھے جن کے ان کے بارے میں کیا خوفناک ڈراما کے انہیں کہا گیا یہ فتنہ خوارج ہے انہیں کہا گیا شر پسند انہیں کہا گیا پور تشدد ناصر اتنے سادہ لو لوگ اتنے پیارے لوگ اتنے بیٹھے اتنے بھولے لوگ کل سے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا جیسے دیچوں پہنچے ہیں تو یہاں پہ تقریباً دیکھ رہا ہے کہ ہر شہری اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے آرہا ہے جو کارکنان کو دے رہے ہیں ابھی بریانی ملی ہے ہمیں جہاں پہ کافی دیر کے بعد یہ دیکھیں ہمارا کنٹیٹر میں یہاں تسرات تو ایسے ہی ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بیس سال کی عمر تک اس کو پڑھائی لکھائی کراتا ہے اس پر اخراجات کرتا ہے اس کے جو بلوزمات میں وہ پورے کرتا ہے اور جب وہ تو اپنی پڑھائی لکھائی کمپلیٹ کر لے تو اس کے بعد ایچانک کے اس کے ساتھ ایسا آدسہ ہو جائے تو یقیناً کوئی بھی والد ہو جس آرٹ ہو جاتا ہے اور منٹلی طور پر یو ایس آرمت فورسز کے ویپنز جو کہ وار آن ٹیرر میں اس وقت دیئے گئے تھے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو سنائپر ویپنز اس پر رائیفل ریمینگٹن سیون ہنڈرد کیلبر پوائنٹ 308 اور اس گولی کی سپیڈ سات سو اکتالیس میٹر فی سیکنڈ ہے نائٹ سائٹس کے ساتھ وہ ویپن استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف فائرنگ ہوئی ڈی چوک میں ہوئی آپ کا جو ریپٹ فائرنگ آپ نے سنی وہ آپ کی جنابے والا ایم سیکسٹی یو ایس آرمی کی مشین گم تھی یہ ویپنز درشتگردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے استعمال کرنے تھے یہ ویپنز پاکستان کے عام شہریوں کے خلاف نہ تھے شہریوں کے استعمال کے لیے نہیں تھے خواتین وزرات یہ ویپنز امریکن عوام کا عطیہ تھا ایک گفت تھا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور پاکستان میں توقع کروں گا کہ پاکستان کی ملٹری ریلیڈلشپ اس پہ ضرور انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس کی طے پہ پہ پہنچیں گے کہ لیتھل آٹومیٹک ویپنز ہیوی کیلیبر ویپنز جو آٹھ سو اور ایک ہزار میٹر کی رینج پہ مار کرتے ہیں وہ دو سو اور دیٹھ سو میٹر کی رینج پہ ان کو کیوں استعمال کریں کر یہ سوچتے ہیں کہ بندوق کی زور پر ہمارے مو بند کر دیں گے یا ہمیں روک دیں گے تو ہمارا جوش ہمارا جذبہ ہمارا جنون مزید پڑ گیا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ احتجاج کریں گے انشاءاللہ اور تعالی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں رینجر والے جو ہے نا اسٹین یہ لیچے رینجر پولیس اور سب کر رہے ہیں اور خود گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں یہ دیکھ لیں سارے رینجر والے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رینجر والے اور انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں یہ پورے گاڑیوں نے یہ دیکھیں گاڑیوں کو خود آگ لگا رہے ہیں اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آج دو دن ہو گئے شاید میں تھوڑا سی بولنے کی عمد کر رہی ہوں دو دن سے میں بول نہیں سکتی ہوں میں نے سارا جو کچھ ہوا اس ملک میں جیسے ہمارے بائیوں کا خون گیڑا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ لوگوں سے بھی خود ملی بعد میں وہ لوگ ابھی تک مل نہیں رہے کچھ پتہ نہیں ہے کچھ لوگوں کی لاشیں ملی کچھ لوگوں کی تصویریں دیکھیں کچھ بچوں کی اب یک چھوٹے سے بچے کی تصویر دیکھیں رحیم جار خان کا ایک شہید احمد نہیں اوری بولنے کی کیا الفاظ نہیں ہے کس طرح ہمارے بھائیوں کا خون بہایا گیا یہ وہ بچے تھے ان بچوں کو شاید ہم نہ اچھی تعلیم دے سکے اپنے ملک میں نہ ہم اچھی نہ ہم ان کو کوئی آئی ٹی ایکسپورٹ بنا سکے نہ ہم نے کوئی اور بڑی سکل دی نہ ہم نے کوئی ایسے مواقع دیئے کہ وہ اچھے روزگار کما سکے جیسے دوسرے ملکوں کی حکومتیں دیتی ہیں کچھ بھی نہیں دے سکے ایک خواب ان بچوں نے دیکھا کبھی ہم نے ان کو کشمیر کی جنگ میں جھوکا کبھی خانستان کی جنگ میں جھوکا کبھی ان کے مدرسوں پہ ڈرون ہم لے کر آئے گئے ان بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہم نے آج جب یہ بچے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے کچھ اپنے لیے مانگنے ہیں ان کے آنکھوں میں امید تھی میں ان لوگوں سے ملی بہت سارے لوگوں سے ملی سب سے باتیں کی تو ان کا یہ کی تھا بس خان کو لے کے جائیں گے اور اتنی امید تھی ان کو یہ امید کے ساتھ آئے تھے اور ان کو امید یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے ان کے اوپر اس طریقے سے گولیاں چلائی جائیں گے سب کچھ سوچ سکتے تھے لیکن کس طرح شیلنگ ہو رہی تھی اور شیلنگ میں بھی شیلنگ ہوتی تھی پیچھے آتے تھے پھر آگے آ جاتے تھے تو یہ امید بھی ان کے آنکھوں سے چھین لے گی ایک آخری امید تھی ہم پہ گولیاں نہیں چاہیں گے جو بھی کر لیں چلو ہمیں ماریں گے ہمیں بند کر دیں گے جیل میں ہمیں پہ شیلنگ کریں گے آنسو گیس کوئی بات نہیں برداشت کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا ہیں تو ہمارے اپنے نام اپنے ہیں لیکن اپنوں نے کیسا ہے کس طرح مارا کتنے بے دردی سے مارا کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جوان خون دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت ساری ویڈیوز بھی نظر آئیں ہیں بہت ساری باتیں بھی پتا چلیں کس طرح چھپایا جا رہا ہے کب تک یہ جرم چھپے گا کب تک سب کو پتا تو چلے گا انٹرنیشنل بھی پتا چل رہا لیکن انٹرنیشنل جو پتا چل رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جیسے فلسطین سب کو پتا ہے پورے دنیا کو لیکن کیا فرق پڑا جو دوسرے ملکوں کو انہوں نے فلسطین کے لئے کچھ نہیں کیا تو پاکستان کے لئے کیا کریں تو وہ حساب تھا جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے اسی طرح جیسے ہمارے بچوں کو بے دردی سے مار دیا گیا بے دردی سے وہ کچھ مانگنے نہیں آئے تھے آپ ان کو تھوڑی دیکھتے شیلنگ کرتے وہ تھاک جاتے وہ واپس چلے جاتے زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان ماں کی گھو دھجارنے کی ضرورت نہیں تھی آپ تو اتنے تاکت بایا آپ اپنی تاکت دکھاتے لیکن ان کی گھو دے رہا ان کی زندگیاں تو رہنے دیتے ٹھیک ہے جو بھی مچو بھی کرتے ان کے ساتھ ظلم کرتے کچھ بھی کرتے لیکن ان کو زندہ تو رہنے دیتے ان کی آنگ پھٹے کچھ لوگ آئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس ایک امید کے علاوہ سب کچھ آپ نے ختم کی اپنی تاکت سے اور اس کے بعد آپ ان لاشو کا مزاق اڑا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے صحافی میں ان کی ٹوئیٹس دیکھ رہی ہوں اتنے بڑے بڑے افز اتنے بڑے عالی وزیر ان کی ٹوئیٹس دیکھ رہی ہوں انہوں نے مزاق اڑایا ہوا ہے ان ساری موتوں کا تلت سین صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ جو دھرنا تھا فوج کی مدد سے وہ ایک سو چھبیس دن اور جو فوج کی مدد سے نہیں وہ چھبیس منٹ بھی نہیں تو جناب آپ آئیں اور گولیاں کھائیں آپ کو پتا چلے گا جس طرح ہم برداشت کر رہے ہیں جو ایک سو چھبیس دن بیچا تھا وہ فوج کی مدد سے نہیں وہ بھی صرف اس میں بھی انتہائی مشکلیں تھیں ہمارے لئے لیکن یہ تھا کہ بس گولیاں نہیں ماری تھی آپ نے ہاں یہ شیلنگ اس وقت بھی ہوئی تھی سب کچھ ہوا تھا اس وقت بھی آپ شاید بھول گئے ہیں اس ٹائم بھی ہمارے اوپر اور لیکن یہ تھا کہ ہاں گولیاں نہیں ماری تھی تو ہم عوام آتی رہی تھی اب بھی آپ ایک دفعہ آپ صرف گولیاں نہ مارے آپ دیکھیں کیسے عوام آتی ہے اور کیا ہوتے ہیں آپ کھڑے ہوں آپ کی اولاد کھڑی اور آپ کی گولیاں مارے اور آپ کی اولاد گولیوں کے پیچھے آپ کے بچے بھاگ رہے ہیں کیسا لگے گا آپ آپ ان لاشوں کا مزاق اڑا رہے ہیں اور کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی آپ نہیں سن رہا ملی کبھی آپ کے ساتھ ہیں ہر ملک آپ کے ساتھ ہے سب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تب ہی تو یہ ہو رہا ہے لیکن کیا کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہیں نہ کہیں سے تو وہ حساب دے گا ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ حساب دے گئی نہیں حساب لے گئی نہیں تو خدا نے خدا نے کہیں نہ کہیں سے تو حساب لے میری بڑی بدعا ہے ہم لوگوں اور کچھ کر نہ سکیں کچھ نہ کر سکیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بدعا کے لئے اٹھا سکتے ہیں کہ جو لگ آج مزاق اڑا رہے ہیں وہ سب اپنی اولادوں کے لئے دن دیکھیں جیسے آج ہم دیکھنا ہے بچوں کے لئے جیسے جو بچے چلے گئے ان کی ماں ہیں جو برداشت کر رہی ہیں وہ سب آپ کو بھی کرنا پڑے اس طرح دوسری آجاتی ہے کہ کوئن آیا کوئن نہیں آیا یہ بات ابھی غیر ضروری ہے بات سے ہی ہے ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر لیکن لیکن کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ بچوں کو ان کو مرنے کیلئے چھوڑ دیا گیا اور جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے کافلوں کی تصویریں ہی دکھاتے رہ گئے اور پہنچے ہی نہیں پہنچے ہی نہیں سکے یہ دکھ کی بات نہیں ہے جب آپ کو پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونا آپ تو نہیں آئے لیکن آپ نے آگے مرنے کیلئے چھوڑ دیا ان کی جانے پڑی سستی تھی ان کا خون سستا تھا آپ کا مہنگا تھا آپ نہیں پہنچ سکے آپ نہیں پہنچنا چاہتے تھے کافلے نہ پہنچتے آپ خود تو پہنچی سکتے تھے کسی نہ کسی طرح جس طرح ایک ایپی ایس کا واقعہ ہوا تھا لیکن وہ واقعہ تو وہ دشمن نے کیا تھا یہ واقعہ تو یہ تو اپنوں نے کیا اور کس کے ساتھ کیا ہے ایک اپنی خواہی اپنا حق مانگنے کے لیے آئے لوگ کوئی انتشار نہیں کچھ نہیں بچارے کھڑے تھے بس کھڑے تھے کنٹینر پہ کھڑے ان کو دکھا دے دیا گیا کیا کر لیتے وہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا چار دن دس دن بیٹھ بھی جاتے تو کیا کر لیتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ تو بہت طاقت فار لیکن آپ نے اپنی طاقت دکھائی اب انتظار کریں کہ خدا جو ہے وہ اپنی طاقت دکھائے گا وہ دکھائے گا ہم تو کچھ نہیں کر سکے ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کر سکے عام انسان ہے خالیات انسان ہے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں بتا چلیا ہے کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں لیکن ایک پر بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی تو کچھ کرے گا اور جس دن وہ اپنا اپنا کہت دکھائے گا اس دن آپ برداشت کرنا جو ساری لوگ مزاک اڑا رہے ہیں جو ساری اس وقت طاقت کے نشے میں جو مست ہاتھی کی طرح جو خوش ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہے بہت جلد ہے ان کا جام ان کا جام وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج تمام اپنے پاکستانیوں سے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس وقت پورے ملک میں غم و غصہ ہے وہ غم و غصہ ان افراد پر بھی ہے اس اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے اس حکومت پر بھی ہے جنہوں نے نہتے پور امن کارکنان پر گولیاں برسائیں اور یہ غصہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی ہے ان کی قیادت پر بھی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ ڈی چوک میں یا اسلام آباد میں نہیں پہنچ سکے اور یا انہوں نے کوشش کافی نہیں کی پہنچنے کی میں آج دونوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں پنجاب کا صدر ہوں میں پنجاب کی بات کروں گا پچھلے ڈیڑھ سال میں پنجاب کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ان کے گھروں کو ان کے گھروں کی خواتین تب کو ان کے اوپر تشدد کیا گیا جس طرح سے واپسد کے سامنے اور جب سے یہ مارچ کال ہوئی ہے اس سے دس دن پہلے تک جو جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم بہت ساری چیزیں سامنے بھی نہیں اس لیے لائے کیونکہ وہ چیزیں سامنے لانے سے مزید خوف پھیلتا ہے جو حکومت چاہتی تھی کہ ایسی حرکتیں کر کے خوف پھیلائے آ جائے لیکن کوئی گھر محفوظ نہیں رہا پچھلے چوبیس سے پہلے دس دن ہمارے تمام ٹکٹ وڈلرز کا پنجاب کے اندر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا تمام راستے بند کیے گئے پنجاب سے یا پنجاب کے صبح دارہ حکومت لاہور سے پہنچنے کے لیے اسلام آباد تین دریاء پار کرنے ان تینوں دریاؤں کو بند کیا گیا لوگ پھر بھی نکلے اس تعداد میں نہیں نکلے لیکن ہمارے کارکن نکلے چھٹی کا دن تھا جب وہ نکلے وہ راستے میں گئے سیول کپڑوں ان کو کبھی لوگوں نے دبوچا کسی جگہ پر متنشر کیا کسی جگہ پر کیا لوگ پھر بھی نکلتے رہے لوگ کشتیوں کے اندر گاڑیاں گسا کے دریاء پار کرتے رہے میں خود ان میں تھا اور میں خود وہ دیکھتا رہا کہ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہمارے کارکن آن کس طرح اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتے رہے پنجاب میں ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں کوئی ہمارے پاس پیراملیٹری فورس نہیں ہے کوئی ہمارے پاس مسلح جتھا نہیں ہے ہمیں پرامن پارٹی ہیں اس لیے وہاں پر پہنچنا اسلام آباد پر پہنچنا بہت مشکل تھا کیا ہماری حکمت عملی بہتر ہو سکتی تھی سو فیصد بہتر ہو سکتی تھی کیا لیکن اتنی دیر تا جتنی دیر تا کی نہیں ہوتا اور یہ تمام فیصلے خان صاحب نہیں کرتے سب لوگ متحد رہیں اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے گولیاں برسائیں ہیں نہتے پر امن شہریوں کے اوپر ان پہ اپنا فوکس رکھیں جن ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا کچھ کا ویریفائیبل ڈیٹا ہمارے پاس ہے جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے اور دوسرے اکاؤنٹ سے آلریڈی وائرل کر دیا گیا ہے اور باقی جو باقی لوگ ہیں ان کے ڈیٹے کو چھپانے کی کوشش کی جارہی ہے ہسپتالوں سے اوپی ڈی ریجسٹر سے وہ ڈیٹا غائب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انفرمیشن ملے اور وہ آپ کے سامنے لے کے ہیں لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ یہ تعداد جو حکومت بتا رہی ہے یا جس کا ابھی تک ہمارے پاس ویریفائیبل ڈیٹا ہے اس سے زیادہ ہی نظر آ رہی ہے بظاہر اور خاصی زیادہ نظر آ رہی ہے بہرحال دوسری جانب ہمارے جو لوگ گرفتار ہیں بہت سارے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں خاص طور پر جن کو گرفتار کیا گیا جب وہ نکلنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا یعنی ان کی جبری گمشدگی بنا دی گئی ہے ان کو چوبیس گھنٹے میں پیش نہیں کیا گیا ہے مہر واجد ندیم بارہ دو ایسے لوگ جو میرے ساتھ راوی کا دریا کروس کرنے کے بعد شاہ کوٹ کے مقام پر اور پھر فیصل آباد کے قریب مقام پر ان کو گرفتار کیا گیا ان کو جبری گمشدگی ان کی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ ہمارے مزید ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کو گمشدگی کر دی گئی ہے اور ہمارے وکلا جو ہیں ان کے لئے پیٹیشنز کر رہے ہیں میرے تمام دوستوں ساتھیوں ہمیں تقسیم کرنے کی ہمارے اندر تفریق ڈالنے کی ایک منظم کوشش جو ہے وہ آج سے نہیں بہت دیر سے ہے بلکل پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی بہتر بھی کرے گی اعتصاب بھی کرے گی سب کچھ کرے گی لیکن اس وقت جو قصوروار ہیں جنہوں نے اس خون کی ہولی کو کھیلا ہے ہمارا سارا فوکس اور ہمارا تمام کا تمام جو کا اٹینشن ہے وہ ہماری ان کی طرف ہونی چاہیے اور ان شہدہ کی اور ان کی فیملیز کی طرف ہونی چاہیے جن کو اس وقت ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح عمران خان صاحب آگے حکمت عملی بنائیں گے اور عمران خان صاحب تفصیلی حکمت عملی اکثر خود بناتے ہیں اس حکمت عملی پر آئندہ بھی عمل کیا جائے گا اور یہ جد و جہد ابھی شروع ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی ختم ہوئی ہے یہ جد و جہد جاری رہی گی جب تک اس ملک کے اندر عوام کا منڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا جب تک عدالتوں کو آزاد نہیں کیا جاتا جمہوریت کو بہار نہیں کیا جاتا عمران خان سمیت تمام ناحق قیلیوں کو رہا نہیں کیا جاتا مشکلات ابھی اور آئیں گی رستے میں انہوں نے سختیاں ابھی اور کرنے کی کوشش کرنی ہیں درامے بازی اور کرنے کی کوشش کرنی ہیں انہوں نے لیکن ہم نے متحد بھی رہنا ہے اور ہم نے پرعظم بھی رہنا ہے اور ہم نے اپنے حدف کو تک پہنچنا ہے کیونکہ پورے پاکستان کا مستقبل ہمارے حدف کے ساتھ جڑا ہوا ہے پاکستان زندہ بار